عجیب بات ہے نا لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر صلی اللہ ہے تو میں کہتا ہوں تمہارے پیر صاحب نے خیر صلی اللہ اگر اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے کہی ہے تو انکار نہیں کرتے ٹھیک کہا ہوگا پر تمہارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر ہے کچھ بھی نہیں ہونا تو نبی پاک نے تو اتنا ڈرائیا سے حابہ کو کہ وہ کامپا کرتے تھے ان کے تو رونگٹے کھڑے رہتے تھے رحمت اللہ العالمین محبوب کے پاس بیٹھنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک دن بیٹھے تھے لوگوں کے بیچ تو اچانک اندھیرہ دفعہ تن اچانک اندھیرہ چھا گیا تو ایک شخص نے کہا جب حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے فرماتے اگر تھوڑا بھی اندھیرہ ہوتا نہ تو ہم کامپنے لگتے ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں قیامت تو نہیں آگئی تو پھر ہم فٹا فٹ مسجد کو دوڑ جایا کرتے تھے جہاں کے نفلوں کی نیت بانے لیتے تھے سجدوں میں گر جاتے تھے ان کو تو خوف تھا وہ تو ڈر رہے تھے سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے اللہما حاسبنی حساب یسیرہ تعلیم امت کے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے کریم کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے جب تو قیامت والے دن حساب لینا تو ذرا آسان کر کے لینا فرماتی ہیں میں تڑپ گئی میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کس کا ہوگا حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب اس کا ہوگا جس سے اللہ تعالی اپنے فضل سے کرم سے اپنے کرم سے اللہ نظر فرمائے اور کہے جا تیرے لئے جنت ہے ورنہ فرمائے جس سے اس نے پوچھ لیا نا جس سے منعکشہ ہوا جس سے بات ہوئی جس سے سوال ہوا جس سے کھڑا کیا گیا اس کے لئے بڑا مشکل ہے جس سے کھڑا کیا گیا